بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر فرینڈ کیسے ہو میں ممید کرتا ہوں آپ سب خریہ سے ہوں گے اور اللہ کی حفظ ایمان میں ہوں گے اچھا دیئر فرینڈ ہے ایک نیوز بہت گردش کر رہی ہے اور کافی جو ہے پرشانی والی نیوز ہے اور ایک نیوز یہ بھی ہم نے دیکھی ہے سنی ہے دیکھی ہے بلکہ اس بندے کو ہی دیکھا ہے جس بندے کے پاس ویزا سٹیٹس ایکٹیو ہے صرف اس کا ویزا جو ہے وہ ایکسپائر ہے اس کا جو لگا ہوا ہے اس مطلب پاسپورٹ پر سٹکارہ ویزا وہ ایکسپائر ہے اور چھ ماہ سے اس کا عرصہ بھی زیادہ ہوگا یعنی ایک سو اسی دن سے لیکن اس کی قسمت دیکھیں کہ فلائی دبائی کا ٹکٹ دیا اور وہ ساب پہنچ گئے ہیں لوکٹ گری کا ویزا ہے ایک نیوز آج چال رہی ہے کہ ایک بندے کو ابو زیبی ائرپورٹ پر روک دیا گیا ہے کیوں روک دیا گیا ہے بھائی اس کے پاس گرین میسج والی اپروبہ جو آپ لوگوں کو نہیں مل رہی ہے اس کے ویزا ویلڈ چھ ماہ سے کم ابھی ویزی کی میاد دو ماہ رہتی ہے تمام تر کنڈیشن کوویڈ نائنٹین پی سی آر کی جو ویب سائٹ ہے پیور ہیلتھ ہم آپ کو بتا رہے ہیں دو سو چوتھو دیرم پی کر کے آپ اس پر ریجسٹریشن کریں تاکہ آپ کو اصل کوویڈ نائنٹین کا ٹیسٹ ہے صحیح طریقے سے کروائیں تاکہ وہاں امیگریشن کے دوران آپ کو مسئلہ نہ آئے ائرپورٹ پر مسئلہ نہ آئے اب ان بھائی صاحب کی تمام تر چیزیں پوری ہیں امیگریشن نے پکڑ لیا ہے لیکن وہ ان سے تو کسی طریقے سے نکل چکے ہیں لیکن کہاں گئے ہیں ابھی تاکہ ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا یہ نیوز ہم نے یوٹیوب چینل پر دیکھئے اور ہمارے وہ دوست ہیں اور انہوں نے اس بندے کو بھیجا تھا اور اللہ پاک کرم کرے اس بندے پر اور اللہ پاک اس کو اپنی زمان میں رکھے بہرحالہ ہم دعا کو آئیں کہ اللہ اس کو خیر خریر سے یا وطن واپس لیا یا وہاں اسے کوئی کمپنی سپورٹ کرے تو کافی سارے میسج ہم تک آئے کافی ساری کالز آئیں کافی ساری ای میلز آگئیں کہ سر ہم نہ جائے پھر یوں ہی کیوں نہ جائے اس کا لوگ اٹھ گرے کا بھی دیتا اور تیس لوگ انڈیا کے ہم نے کل ایک نیوز بریک کی ہے خریر ٹائم ریفرنس سے کہ تیس لوگ 23 پیپل جو کہ ابو زیبی ارپورٹ پر انہیں روک دے گا ان کے پاس اپرویول نہیں تھی جناب وہ تیس لوگ ریڈ میسج کے اپرویول جناب لے کر گئے ہیں اب ریڈ میسج جو اپرویول ہے وہ لے گئے ہیں جہاں پہ زیادی تو ایر لائن ان سے کر رہی ہے نا ایر لائن کیوں لے کر جا رہی ہے تو دیکھیں پیارے دوستو اپرویول کے چکر میں مد پڑھو جب فلائی دبائی ایر لائن آپ کو کہہ رہی ہے تو آپ فلائی دبائی پہ جاؤ نہ بیر بلیو پہ جاؤ نہ کسی اور ایر لائن پہ جاؤ جسٹ فلائی دبائی پہ چلے جاؤ یا دو دن لیٹ ہو جاؤ فلائی دبائی پہ جانے کے فائدے بہت ہیں آپ کو کسی قسم کا پرشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ٹھیک ہے کوئی چوئے لوگ جو اپرویول ہے ان کے پاس ساری چیزیں پوری ہیں تب بھی میں ان کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ پلیز ان سے ریکویسٹ ہے کہ فلائی دبائی کا ٹکٹ کروائیں اور پاکستان سے ہم لاہور سے ٹکٹ ایشو کر رہے ہیں اور کافی سارے میسج اس پہ بھی آئے کہ سر لاہور سے اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ لاہور سے جتنی بھی ٹکٹ سامنے بک کی ہیں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں بنا اگر اسلام آباد کے ہم اپنی بات کرتے ہیں اسلام آباد کا کرتے ہیں یا کراچی سے کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے اس لئے ہم نے کہا کہ اگر آپ پاکستان سے ہیں اور انڈیا سے بھی ہمیں کوش ہے ہماری ریفرنس جو ہے انہوں نے بتایا کہ سر ہم بھی ایک جگہ سے ٹکٹ جو ہے ایشو کروا رہے ہیں ایک ہی سٹی سے جیسے ہم لہور سے کروا رہے ہیں وہ دیلی یا میرے خیال حیدر آباد سے کروا رہے ہیں تو دوستو پرشان ہونے کی ضرور نہیں ہے آپ اللہ کا نام لے کا درود سیخ پڑھیں اور دعا کریں اللہ سے کہ یا اللہ یہ مشکلات کو ختم کریں اور یہ بات بھی سچ ہے کہ نیا قانون جو ہے لاغو ہو چکا ہے عرب امراض کی طرف سے لیکن ابھی تک اوفیشل سٹیٹمنٹ ہونا نہیں جاری کہ نہ خلید ٹائم نے نہ گولف نیوز نے اور یہ عجیب لوگ ہیں لوگوں کو ترپار ترپار کر مارنے والے ہیں ابھی ریسنٹلی ایک نیوز آئی ہے ایک سو ستائیس منگلہ دیش کی لوگ بغیر کسی وجہ کے سسٹم ان کے سسٹم میں مسئلہ ہے اور سزا کے ان کو مل رہی ہے جو بار سے لوگ آ رہے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہے کہ لوگ پرشان ہے کہ ہم اپرویول نہیں مل رہے ہیں یہاں اپرویول والے بھی دھکے کھا رہے ہیں تو اس لئے کسمنٹ اگر آپ کی جاگ جاتی ہے تو با بھائی بھائی اگر کسمنٹ ساتھ نہیں دیتی تو پھر آپ کی ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے بہرحال میں آپ کو یہ سلاح دوں گا آپ پرشان مت رہا ہوں ہم ایک ٹریول جنٹ ہونے کے ناتے آپ کو یہ سلاح دیتے ہیں کہ آپ فلائد بھائی کا ٹکٹ بھوک کروائیں آپ کے سارے جیزیں پوری ہیں کسی اور ائر لائن پر مت جائیں یہ ہم نہیں کہہ سکتے یہاں آپ چینل پر کہ ائر لائن کا کچھ مسئلہ ہوگا یا کچھ یہ ہوگا وہ ہوگا کیونکہ یہ مناسب نہیں ہے یہاں بتانا بہرحال میں آپ سے روکسٹ ہی کرنے آیا ہوں تمام تر ڈاکومنٹس پورے ہیں تو فلائد بھائی کا رکھ کر رہے ہیں فلائد بھائی کے علاوہ کسی ائر لائن پر مت جائیں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں اور اپنے دوست کا آدھ اس امپورٹنٹ نیوز کو ضرور شیئر کریں اور تب تک لیتنی مزید دیکھتری اشاہد اپال یوٹیوب چینل ملتے ہیں نیکس ویگ ساتھ اللہ حافظ